موسیقی سندھ حکومت نے کتوں کو عوام کے کاٹنے کی اجازت دے دی دادو میں عوارہ کتے نے معصوم بچے کو کاٹا رہی صحیح کسر اسپتار انتظامیہ نے پوری کر دی ایمبولینس میں پیٹرول نہ ہونے کے سبب بچہ جان سے گیا دادو کے نواہی گاؤں دو دانی جمالی میں گلی میں کھیلتے ہوئے چار سالہ معصوم بچے علی دوست کو عوارہ کتے نے کاٹ لیا جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گیا جسے طبیعی امداد کے لئے سیول اسپتال دادو منتقل کیا گیا تاہم بچہ جابر نہ ہو سکا بچے کے ورسہ نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسپتال انتظامیہ پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ سیول اسپتال دادو میں کتوں کے کاٹنے سے بچاؤں کی ویکسن موجود نہیں جس کے باعث بچے کو دوسرے اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تاہم ایمبولینس میں پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بروقت ویکسن نہ لگنے کے سبب بچہ جان کی بازی ہار گیا بچے کے والدین نے سندھ حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ ان کا بچہ تو دنیا سے چلا گیا جس کی ذمہ دار سیول اسپتال دادو کی انتظامیہ ہے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور ویکسن اسپتالوں کو فراہم کی جائے تاکہ مزید بچے کتوں کا شکار ہونے سے بچ سکیں لاما و لاما ہر خبر سے اپڑیٹ رہنے کے لیے خبر سیاسی یا ملک کے بوران کی یا ہوں آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بات ہم بنیں کے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویپ ٹی وی کوئی کھنی اس کو اور بیل آئیکن دبانا نابو لے تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ ہوتی رہیں